آج ہم سب سے پہلے حرکات یعنی زبر زیر پیش نمبر دو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹھا پیش اور اس کے ساتھ زبر کے بعد خالی علف نام کیا رکھا تھا علف مادہ زیر کے ساتھ جزم والا یا نام کیا رکھا تھا یا مادہ اور پیش کے ساتھ جزم والا واو نام رکھا تھا واو مادہ علف مادہ یا مادہ واو مادہ تیسری چیز پہلے چیز زبر زیر پیش دوسری چیز کھڑا زبر کھڑی زیر الٹھا پیش اور تیسری چیز علف مادہ یا مادہ واو مادہ ان سب میں ہم فرق کریں گے انشاءاللہ تو بلانگ بورد کے طرف دیکھیں حرکات ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں حرکات کو جلدی پڑھیں گے حرکات کو کیسے پڑھیں گے کھڑا زبر کھڑی زیر ایک زبر ایک پیش کو کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹھا پیش کو اور زبر زر پیش کو جلدی پڑیں گے اور کھڑا زبر کھڑی زر الٹا پیش کو کھیچ کر پڑیں گے بلانگ بوٹ کے طرف دیکھیں بلانگ بوٹ کے طرف دیکھیں پھر بولی پھلا حمزہ زبر اے دوسرا حمزہ کھڑا زبر اے پہلا دوسرا پہلا دوسرا دھاندی جی حمزہ پیش اے پھر بولی پھر بولی دوسرا حمزہ الٹھا پیش اے پہلا دوسرا ہمزہ دوسرا آگے دیکھیں مین زبر ما دوسرا مین خرد ما پہلا دوسرا مین پیش مو دوسرا مین الٹھا پیش مو پہلا مین پیش مو دوسرا مین زیر مین دوسرا مین خریزیر مین پہلا دوسرا مین خریزیر مین دیان دیجی دیان دیجی پہلا دوسرا مین خریزیر مین لام پیش مو دوسرا مین خریزیر مین پہلا دوسرا مین خریزیر مین دوسرا مین خریزیر مین پہلا مین خریزیر مین دوسرا مین خریزیر مین آگے دیکھیں کاف زبر کا پھر بولی کاف خرا زبر کا پہلا دوسرا کاف پیشکو دوسرا کاف الٹھا پیشکو پہلا دوسرا پہلا دوسرا کاف زبر کی دوسرا کاف در پیش یہ ہم نے زبر زبر پیش اور کھرا زبر کھری زبر کھری زبر کھریزیر کھری زبر فرق اب ہمیں سمجھنا سمجھنا زبر زر پیش اور علف مادہ یا مادہ واؤ مادہ زبر زر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو کیسے پڑھنا جلدی پڑھنا اب ہمیں تھوڑا سمجھنا کہ حروف مادہ کیا ہے کیا سمجھنا حروف مادہ کیا ہے بلک بورٹ کے طرف دیکھئے یہ میم ہے میم کے اوپر کیا ہے ساتھ میں کون ہے زبر کے ساتھ خالی علف کیا بولیں گے زبر کے ساتھ نام رکھیں گے علف مادہ کیا نام رکھیں گے کیونکہ اس علف کے وجہ سے ہم زبر کو کیچیں گے اس علف کے وجہ سے ہم زبر کو کیچیں گے اس لئے اس علف کا نام علف مادہ مرد کے معنی ہوتا ہے کھیجنا ہے علف جس کے ذریعے ہم کس کو زبر کو کھیجیں گے علف جس کے ذریعے ہم بولیے زبر کو کھیجیں گے علف جس کے ذریعے ہم زبر کو کھیجیں گے علف جس کے ذریعے ہم اس لئے اس کا نام علف مردہ اس لئے اس کا نام علف مردہ اگر دیکھئے میم کے نیچے زیر ہے زیر کو کھیجنا تو جزمولا یا چاہیے زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا چاہیے زرادہیر سے دیکھئے زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا چاہیے زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا کا ہم نام رکھیں گے یا مادہ کیا نام رکھیں گے یا مادہ کیا جس کے ذریعے ہم زیر کو کھیچیں گے اب لوگ جواب نہیں دیتے یا مادہ کیا جس کے ذریعے ہم زیر کو کھیچیں گے یا مادہ کیا جس کے ذریعے ہم جس سے ذریعہ ہم زیر کو کھیچیں گے نمبر تین نمبر تین دیکھئے میم کے اوپر پیش ہے اور پیش کو کھیچنے کیلئے جزم والا واو چاہیے پیش کو کھیچنے کیلئے کیا چاہیے جزم والا واو چاہیے پیش کو کھیچنے کیلئے کیا چاہیے جزم والا واو چاہیے پیش کو کھیچنے کیلئے کیا چاہیے جزم والا واؤ چاہیے زبر کو کھیچنا ہے تو خالی علیف چاہیے زبر کو کھیچنا ہے تو خالی علیف چاہیے زبر کو کھیچنا تو زبر کو کھیچنا تو زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا چاہیے زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا چاہیے اور پیش کو کھیچنا تو جزم والا واؤ چاہیے زبر کو کھیچنا تو خالی علیف چاہیے زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا چاہیے پیش کو کھیچنا تو جزم والا واو چاہیے جواب دیں گے زبر کو کھیچنا تو خالی علیف چاہیے زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا چاہیے اور پیش کو کھیچنا تو جزم والا واو چاہیے زبر کو کھیچنا تو خالی علیف چاہیے زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا چاہیے پیش کو کھیتنا تو جزمولا زبر کے بعد جو خالی علیف ہے اس کا ہم نام رکھیں گے علیف مادہ کیا نام رکھیں گے زیر کے بعد جزمولا یا نام رکھیں گے یا مادہ پیش کے بعد جزمولا واؤ نام رکھیں گے واؤ مادہ جس کے ذریعے ہم سائیکل کھیستے اس کو ہم بولتے رسے جس کے ذریعے ہم کار کھیستے اس کو ہم بولتے کرن اسی طرح جس کے ذریعے ہم زبر کو کھیچیں گے اس کا نام جس کے ذریعے ہم جس کے ذریعے ہم زیر کو کھیچیں گے اس کا ہم نام رکھیں گے اور جس کے ذریعے ہم پیش کو کھیچیں گے اس کا ہم نام رکھیں گے یاد رکھنا پھر بلیں گے کتنے چیز ہو گئی تین چیز ان تین چیز کو ہم کھیج کر پڑیں گے ان تین چیز کو ہم جواب دیں گے ان تین چیز کو ہم اور زبر جر پیش کو جلدی پڑیں گے زبر جر پیش کو اور ان تین چیز کو ہم یا اس طرح بولیں گے زبر جر پیش کو اور الیف مدہ یا مدہ وو مدہ کھیج کر پڑیں گے اب ہم ان دونوں میں فرق کریں گے بلاگ بوٹ کے طرف دیکھیں بلاگ بوٹ کے طرف دیکھیں دھیان دیجئے یہاں دیکھئے تو کے اوپر زبر ہے اور ساتھ میں کون ہے علیف ہے جیسے کہ میں آپ کو کل بتایا تھا کہ جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے دھیان سے سنیے قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ اس وقت اگر ہماری ملاقق کھرا زبر کھاری زیر الٹا پیش سے ہے تو ہم بولتے نہیں کھیج کر پڑیں گے جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے قرآن پاک کی کوئی بھی آیات کو ہم شروع کریں گے تو عموماً اکثر آپ کی ملاقق زبر زیر پیش سے ہوگی اکثر ملاقق قرآن پاک میں کم ہو بیش چھ ہزار چھ سو چھ سٹ سکس 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 کم ہو بیش بتایا اکثر آیتیں اکثر کا مطلب ایک ہے پندرہ بیس آیات کو چھوڑ کر پندرہ بیس آیاتوں کو چھوڑ کر یعنی چھ ہزار چھ سو پچاس آیات کی بات کرو یعنی تقریباً قرآن کی بات کرو کیا ہے کہ کوئی بھی آیات اس کی شروع دھو اوہ زبر زیر پیش سے ہے کیسے ہیں کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کھڑا زبر خنیزر ulta preisch کہیں کہیں ہیں اور کچھ آیا تو ایسے دیکھیں گے جس کا پہلہ ہرا کچھ ہے ہی نہیں وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے یہاں آج آپ کو سمجھنا ہے کہ کھڑا زبار خنیزر ulta preisch ہے تو ہم ایج کر پڑیں گے اوہ تو بات پہلے ہو گئی زبر زیر پیش کو جنلی پڑیں گے کھڑا زبر کھریجر الٹا پیش کو ہم کھیج کر پڑے گے لیکن ہم نے یہاں جو بات آپ کو بتانے والا ہے وہ یہ ہے وہ تو پہلا سبق تھا کہ زبرزر پیش کو جلدی پڑھیں گے کھڑا زبر کھریجر الٹا پیش کو کھیج کر پڑھیں گے وہ کل کی بات تھی ابھی جو بات ہے اگر آیات کے شروع میں کھڑا زبر کھریجر الٹا پیش ہے تو ہم جواب نہیں دیتے کھیج کر پڑھیں گے اور زبر جر پیش ہے تو ہم بھول گئے دیکھ کر پڑیں گے کیا رائی بار کیا کریں گے کھڑا زبر کھڑی جر اُلٹا پیش ہے تو اور زبر جر پیش ہے تو دیکھ کر پڑیں گے زبر ہے تو کیا دیکھیں گے خالی علی دیکھیں گے زبر ہے تو کیا دیکھیں گے خالی علی ہے تو کیج کر پڑیں گے اور نہیں تو جلدی پڑھیں گے یہاں دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے لیکن خالی علیف نہیں ہے اس لیے اس کو ہم جلدی پڑھیں گے یہاں دیکھیں تا کے اوپر زبر بھی ہے اور خالی علیف بھی ہے تو ہم چلیے تا زبر پھر بولیں پھر بولیں تا علیف زبر تا علیف زبر پہلا دوسرا تا علیف زبر تا علیف زبر تا علیف زبر پہلا دوسرا آگدکی زبر زبر بولیں تا علیف زبر 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 زبر تا علیف زبر زبر دوسرا زاد زبر دوسرا پہلا دوسرا علیب السمن میں تو صرف زبر ہے تو جواب نہیں دیتے صرف زبر ہو تو اور زبر کے ساتھ علیب ہے تو یہ پہلی بات ہو گئی اب دوسری چیز ذرا غور کیجئے یہاں دیکھئے تو کے اوپر یا نیچے لے لیجئے تو کے نیچے زیر ہے کیا ہے بولیے زیر ہے یہاں تو کے نیچے زیر ہے اور ساتھ میں جازم والا یہاں بھی ہے اور چونکہ زیر کو کھیچنا تو جازم والا زیر کو کھیچنا تو جازم والا دھیان دیجئے تو کے نیچے صرف زیر ہے مطلب کون نہیں جازم والا یا نہیں اس لئے ہم اسے جلدی پڑھیں گے یہاں زیر بھی ہے جازم والا یا بھی ہے اس لئے ہم اس کو تو زیرتی پھر بولی تو یا زیرتی پہلا دوسرا زوہ زیرزی پھر بولی زوہ زیرزی زوہ یا زیرزی پہلا دوسرا پہلا دوسرا دھین دیجئے زوہ زیرزی پھر بولی زوہ زیرزی دیکھیں زوہ زیرزی پہلا دوسرا دھین دیجئے زوہ زیرزی پھر بولی دوسرا زوہ زیرزی پہلا دوسرا یہ دوسری چیز ہے کہ زیر کو کھیچنا تو جزم والا یا چاہیے آگے دیکھیں ہم بتائیں گے پیش بلاگ بورٹ کے طرف دیکھیں اگر پیش ہے تو ہم اسے بولیے نا جلدی پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے اور یہاں دیکھیں توہ کی اوپر پیش بھی ہے اور ساتھ میں جزم والا وہاں بھی ہے چونکہ پیش کو کھیچنا تو جزم والا واو چاہیے سب لوگ جواب نہیں دے پیش کو کھیچنا تو جزم والا واو چاہیے وہاں دیکھیں صرف پیش ہے اس لئے ہم اسے یہاں دیکھیں پیش بھی ہے جزم والا اس لئے ہم توہ پیش توہ پیش توہ واو پیش توہ پہلا دوسرا ہاں پیش دوسرا ہاں پیش دوسرا ہاں پیش دوسرا دوسرا ہاں پیش دھنڈیجے صاد پیش سو صاد پیش پھر بھولی صاد پیش سو پہلا 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 دوسرا آپ کو فراب سمجھنا گا ہے زبر جیر پیش ہے تو جلدی پڑھیں گے اور الیف مدہ یا مدہ وامدہ کو کھیٹ کر پڑھیں گے دوسرا